موسیقی لاہور کی نواہی عبادی بندرو اور ٹی نمبر پانچ جو کہ عوام و ناس کے لیے اب بالے جان بن چکی ہے بارش کے موسم میں ٹی نمبر پانچ پر انتہائی کیچڑ اور تفن پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث علاقے میں وبائی امراض پوٹ پڑتے ہیں اور راستہ چلنے والوں کا راستہ چلنا دشوار گزار ہو جاتا ہے تفن اور گندگی کے باعث اس علاقے میں ہیپائٹائٹس سی اور دیگر وبائی امراض کی بھرمار ہے جس سے اہل علاقہ سراپہ احتجاج بن گئے اہل علاقہ نے نمائندہ فروزہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا اسلام علیکم جی ہم حقام اللہ سے عرض کرتے ہیں یہ ہمارا جو روڈ ہے نا یہ فوری طور پر بنایا جاہاں ہم ادھر نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ادھر گزرنا بہت مشکل ہے کوئی گاڑی والا بھی نہیں ادھر آتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پانچ نمبر ٹی ہے اس کو مکمل کریں یہاں آنے جانے میں بہت لوگوں کو مسئلہ ہے ہم خود بھی آتے جاتے ہیں شاد باگ سے تو یہاں آنے جانے میں بہت مسئلہ ہے نمازیوں کو پرابلم ہے گاڑییں پھستی ہیں ٹرالییں پھستی ہیں بچے گرتے ہیں بہت ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں دو تین بچوں کے وہاں پہ گڑے ہیں وزیر آزم کے ساری ادھر خواستے کہ اہراستہ بہت ہی خراب ہے سانوبری دکت پیش ہم دیئے کہ بہت زیادہ گاندے تھوڑی جی بارش ہوئے تو اس طرح لگتا ہے ادھر سلاب آگئے زیادہ فیکٹرییاں ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہیوی گاڑیوں کی امدرفت زیادہ ہے مگر اس کیچڑ کی وجہ سے یہاں رہنے والوں کا جینا دشوار ہو چکا ہے جی موجود ہے اس لاہور کے سمائی دارن حکومت لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں بند روڑ کا یہ علاقہ ہے پانچ نمبر ڈی اور یہ کمرشل ایریا ہے کمرشل زون ہے یہاں پہ بہت سی فیکٹریز ہیں بہت سے لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ ٹیکس پیئر ہیں اور یہاں پہ جو گاڑیوں کی ورکشافز موجود ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ اور بہت سی فیکٹریز ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کا جو ان کے لوگ کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے جو ان کی روڈ کی خستہ حالت ہے وہ انوائرمنٹ کا مو بولتا ثبوت ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو رلیف دیا جائے اس سڑک کو بنا کر ان کو اس مسئلے سے نجات دلائی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظیم وقاس فروزہ نیوز لاہور